لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خوابوں کی تعبیر کی فزیرت قرآن کریم میں بھی آتی ہے احادیث نبویات میں بھی آتی ہے اسی طرح صحابہ کرام اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی ملتی ہے مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے جب یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس میں خواب کی تعبیر کو جس کو قرآن میں تعویل الاحادیث کے نام سے معصوم کیا اس کو ایک ایسے علم کے طور پر انٹریڈیوز کیا جسے فضیلت بخشی اور اس کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم کہہ کر انٹریڈیوز کروایا کہ وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ کہ ہم نے جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا تو اس طرح ہم نے یوسف کے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ پیدا کیا وَلِنُعَلِّمَهُ تاکہ ہم اس کو سکھائیں کیا من تعویل الاحادیث تاکہ ہم اسے خوابوں کے سمجھنے اور اس کو پھر سمجھ کے بیان کرنے کا علم سکھائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انام تھا جو یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اسی طرح جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تو انہوں نے بعد میں اپنے دعائیہ کلمات میں اس علم کا اللہ تعالیٰ سے شکریہ بھی ادا کیا کہ وہ رب جس نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا اچھا اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے میراج شریف کے بعد ایک خواب دیکھا جس کی خدا تعالیٰ نے خود تصدیق فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ارشاد فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا اچھا اسی طرح خوابوں کی اور تعبیرات بھی آتی ہیں قرآن کریم میں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوابوں کے بارے میں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا بھی ذکر فرمایا جب انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زباہ کر رہا ہوں تو خواب ادھر بھی آیا ہے تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے تو خوابوں کے بارے میں مختلف آیتیں قرآن کریم میں آتی ہیں اور یہ بطور علم بھی آتا ہے اور بطور عطائی علم بھی آتا ہے اور اس پر پھر انبیاء کرام نے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بھی ادا فرمایا ہے اچھا اسی طرح حضرت عرص ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا چھالیس ہوا حصہ ہوتا ہے تو تمام انسانی کمالات میں نبوت سب سے عالی اور افضل کمال ہے جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے تو جو چیز عالی اور افضل چیز کا جز ہو وہ بھی افضل اور عالی ہی ہوا کرتی ہے اچھا اسی طرح میں نے پچھلے دروس میں بھی آپ سے ویان کر فرمایا کہ نبوت کا چھالیس ہوا جز ہے اس سے نبوت ثابت نہیں ہوتی یہ تو اللہ تعالی نے اپنے بندوں پہ کرم رکھا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کے ساتھ ایک تعلق کا سلسلہ وحی کے بعد بھی جاری و ساری ہے وحیِ الٰہی جو ہے وہ صرف نبوت کا اور رسالت کا خاصہ ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے براہ راست کلام کا یہ ایک ذریعہ رکھا ہے کہ ان پر بعض چیزوں کو متعلق فرما دیتے ہیں اچھا ایک اور حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب بھی ایک قسم کی وہی ہے جس کے ذریعے خدا تعالی خواب دیکھنے والے کو اس بھلائی یا برائی سے متعلق کر دیتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی وضاحت سامنے رکھنی چاہیے کہ خواب کے ذریعے جو آپ کو اطلاعات دی جائیں اس سے نبوت اور رسالت ثابت نہیں ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہے آخری رسول ہے خاتم الانبیاء والمرسلین ہے لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے خاتم الانبیاء بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ اکرام غمگین ہوئے کہ پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی وحی نازل فرماتے تھے اور پھر اس وحی کے ذریعے ہماری ہدایت کا فیصلہ ہو جاتا تھا اور اب دینی اور دنیاوی امور میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما جائیں تو پھر اب ہمارا کیا ہوگا ہم کیسے حقیقتوں کو جانیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد وہی تو ختم ہو جائے گی لیکن مبشرات بند نہ ہوں گے تو صحابہ اکرام نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہے حضور نے فرمایا مبشرات وہ اچھے خواب ہیں جو نیک بندوں کو دکھائی دیتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اچھے خواب نبوت کے قائم مقام اس طرح ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ذریعے سے تعلق قائم رکھتے ہیں اور پھر ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ کسی کو مغالتا نہ لگ جائے یہ ایک ایسا اللہ کا انعام ہے اپنے بندوں پر اس سے نبوت ثابت نہیں ہوتی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ ایک دن صحابہ اکرام سے یہ فرما رہے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حق تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو اپنے مومن دوستوں اور بھائیوں کے سامنے بیان کرے اور اگر پرا خواب دیکھے اور دیکھنے والا نیک بندہ ہو تو چند بار یہ کہے کہ میں شیطان مردود سے خدا کی پنہ مانگتا ہوں اور اس خوابِ بد کو کسی سے بیان نہ کرے تاکہ اس کو کسی قسم کا نقصان اور صدمہ نہ پہنچے اس حدیث سے بھی خواب کی عظمتِ شان ثابت ہوتی ہے جب ہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو خواب کے بیان کرنے یا نہ کرنے کی تاقید فرما رہے ہیں اگر غیر ضروری یا چھوٹی موٹی چیز ہوتی تو اس قدر تاقید نہ فرماتے اچھا اسی طرح صحابہ اکرام اور تابعین اور بات کے بزرگوں کے اقوال بھی آپ کے سامنے چند ایک پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ سب سے پہلی نعمت جو اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ نے خواب میں ایک مقرب فرشتے کو دیکھا جو آپ سے اس طرح ہم کلام ہوا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خوش خبری ہو کہ آپ کو اللہ نے اپنے انبیاء کے گروہ میں سب سے ممتاز فرمایا ہے اور آپ کو خاتم الانبیاء یعنی آخرین نبی بنایا ہے اور آپ کے حق میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخرین نبی ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے اس کی تعبیر خواب نبوت سے فرمائی حضرت عبداللہ بن عباس کے اس قول سے ثابت ہوا کہ خواب ایک عالی اور افضل نعمت ہے جس کی بدالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کی بشارت مری اور جس کے ذریعے آپ کو مقرب فرشت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت حاصل ہوئی تو جس علم میں ایسی افضل چیز کا ذکر ہو تو اللہ محالہ وہ بھی افضل ہی ثابت ہوتی ہے حضرت حشام بن عربہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے والد سے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی کہ عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو یہ مذکور ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا یعنی ان نیک بندوں کے لیے اس دنیا کے زندگی میں بھی بشارت اور خوشخبری ہوتی رہتی ہے اس آیت میں بشارت سے مرات نیک بندوں کا خواب ہی ہے خواہ نیک بندہ خود کوئی نیک خواب دیکھے یا کوئی اور شخص اس کو خواب میں دیکھے اس قول صحابی سے بھی یہ عمر بخوبی ثابت ہو گیا کہ خواب ایک عالی اور افضل چیز ہے جس کو قرآن میں خوشخبری سے تعبیر کیا گیا ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم تعبیر اور دیگر علوم میں یہ فرق ہے کہ علم کا طالب اس علم کے اصول کے خلاف نہیں کر سکتا اور اس کا قیاس قابل تعبیر نہیں ہوتا اور اس کو تعبیر کا طریقہ معلوم نہیں ہو سکتا مگر یہ علم ایسا نازک ہے کہ اس کی اصول ایک حالت پر قائم نہیں رہتے کیونکہ لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں بموجب ان کی شکل و شباہت اور صفت و دیانت اور حمت و اعتقاد کے اوقات کے اختلاف سے بھی اس علم میں تبدیلی آ جاتی ہے کیونکہ کسی وقت تو تعبیر مثل اور اصل کے ساتھ کرنی پڑتی ہے اور کسی وقت اس کی زد میں کرنی پڑتی ہے کبھی خواب درست بھی ہوتا ہے اور کبھی اس درست نہیں بھی ہوتا تو خواب کی تعبیر ایک بہت ہی مشکل عمل ہے کہ جس کے اندر خواب اگر ایک سا بھی ہو اور دو لوگوں نے دیکھا ہو لیکن دونوں مختلف علاقوں کے رہنے والے ہوں تو ان کی تعبیر الگ ہوگی مختلف موسموں میں دیکھا گیا ایک ہی خواب تو اس کی تعبیر بھی الگ ہوگی اس طرح بہت ساری پیچیدگیاں آ جاتی ہیں خوابوں میں اور مختلف حالات و واقعات کے لحاظ سے مختلف زمانوں کے لحاظ سے خواب کی تعبیر میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں تو اب ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ علم بڑا ہی لطیف اور نازک ہے اور یہ کہ اس کے اندر سخت احتیاط کی ضرورت ہے وما علینا إلا البلاغ